بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابھی ہم یہ دیکھیں گے کہ فیچر سیلیکشن جو ہمارا فیچر انجینئرنگ کا پارٹ ہے اس میں کون کون سے میتھڈز ہیں اور ہر میتھڈ کی کیا خاصیت ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ٹائمز آیا کیے بغیر آپ کے سامنے سکرین نظر آ رہی ہوگی آپ کو ٹھیک ہے جی تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ فیچر سیلیکشن جو ہے اس کے اندر چار میجر میتھڈ ہیں جو ٹرڈیشنل میتھڈ ہیں ٹھیک ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا سب سے پہلا میتھڈ ہے ہمارے پاس فیلٹر میتھڈ دوسرا میتھڈ ہمارے پاس ہے ریپر میتھڈ تیسرا میتھڈ ہمارے پاس ہے ایم بیڈڈ چوتھا ڈیمینشنلٹی ڈیڈکشن ایم بیڈڈ ڈیمینشنلٹی ڈیڈکشن اچھا یہ تو وہ میتھڈ ہیں جو بڑی دیر سے چلے آ رہے ہیں اور لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں پیپل آر سینگ کہ یہ میتھڈ زبردست ہیں لیکن ریسنٹلی جب ڈیپ لرننگ کا دور آیا ہے تو ہر ایک ٹکنیک کے ساتھ ساتھ ڈیپ لرننگ اور آٹیفیشل نیورن نیٹورک کا یوز بھی بڑھتا گیا ہے ٹھیک ہے اور اسی وجہ سے دو اور مین میتھڈ ہیں جو فیچر سیلیکشن کے اندر ایکسٹرنل یا ایڈوانس جو میں نے آپ کو بتایا تھا فیچر سیلیکشن فیچر انجیننگ کی ٹکنیک ہے اس کے اندر بھی آتے ہیں تو میں بہتر یہ ہی سمجھ رہا ہوں کہ ان کو بھی یہاں پہ ہم ایڈ کر دیں تاکہ ہمیں ایک لسٹ مین مل جائے جس کے اندر ہمارے پاس ٹوٹلی فیچر سیلیکشن کے میتھڈ آجا جس میں ایک ہے ریگلاریزیشن کا میتھڈ اور ایک ہے ہمارا ڈیپ لرننگ بیس فیچر سیلیکشن ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اس طریقے سے کچھ میتھڈ جو ہیں وہ بنتے ہیں اب باری باری ایک ایک کو دیکھیں گے اور ایک ایک کو ہم ڈیفائن کریں گے کہ کیا ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کس وجہ سے ہوتا ہے کیا کیا فائدے ہیں اس کے اور کیا کیا نقصہ نہ آتا ہے فیلٹر میتھڈ وہ والے میتھڈ ہوتے ہیں میں فیلٹر میتھڈ کی بات کر رہا ہوں میں نے زوم اس وجہ سے کیا تاکہ ہمارے پاس سارا کچھ سٹریٹلی نظر آ جائے تو فیلٹر میتھڈ وہ میتھڈ ہوتے ہیں جو آپ کو فیچر سیلیکشن میں ہیلپ کرتے ہیں کس طریقے سے بیسڈ آن ڈا بیسک سٹیٹسٹکس انوالڈ ٹھو کلکولیٹ فور ایکسامپل کوریلیشن، کمپیریزن، کمپوزیشن، ڈسٹریبیشن ان کی بیس پہ یعنی کہ بیسک سٹیٹسٹکل انیلیسز کی بیس پہ آپ اگر کسی میتھڈ کو بیسک سٹیٹسٹکل بیسک سٹیٹ کی بیس پہ اگر آپ فیچرز کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کے فیلٹر میتھڈ کے اندر آ جاتے ہیں اب فیچرز کو سیلیکٹ اس وجہ سے کیا جاتا ہے تاکہ آپ کے مشین لرنگ الگوریثم کی ایکوریسی اور اس کی پرفارمنس ایمپروو ہو وہ انفرمیشن جو ضروری ہے ٹھیک ہے تو ظاہری بات ہے within few resources we have to have some trade-off as well کہ یہ والے میتھڈ ہم use کر لیتے ہیں کیونکہ اس میں کمپیٹیشن کم لگتی ہے deep learning پہ نہیں جاتے stat ہے چلو accuracy جہاں پہ پچاسی فیصد آنی ہے اسی فیصد سے ہی لیکن یہاں پہ time تو کم لگ رہا ہے نا ٹھیک ہے sometimes you have to use تو اس وجہ سے filter method آتا ہے اب filter methods کے اندر کون کون سے method ہے آپ سب سے پہلا method اگر چوز کریں basic stat کا correlation یاد ہے ہم نے نکال لے تھے جس کے اندر پیرسن and spearman's correlation ہم نے دیکھا تھا پیرسن اور spearman's correlations یہ ایک method ہے یہ کیا کرتا ہے دو پیرامیٹرز کا آپس میں correlation چیک کرتا ہے کہ کتنے strongly related ہے اس بیس پہ آپ کا فیچر آپ select کر لیتے ہیں for example میرے پاس پانچ فیچرز ہیں ٹھیک ہے اور دو فیچرز یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا جو correlation ہے وہ ہائی ہے فیچرز میں کن کی بات کر رہا ہوں as compared to y for example آپ کا x اور y ہے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کے پاس ہے یہاں پہ x اور یہاں پہ ہے آپ کے پاس y x کے اندر آپ کے پاس ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے ٹھیک ہے آپ کیا کرتے ہیں پہلے ان دونوں کا آپ correlation draw کرتے ہیں obviously correlation کس کا draw ہوگا جس کے اندر numeric content numeric values ہیں تو آپ پھر x2 کا کرتے ہیں دونوں میں جس کی values یادہ آتی ہے آپ اس کو preference دے دیتے ہیں دوسرے کو نکال دیتے ہیں basically اسی طریقے سے کام چلتا ہے صرف correlation کی based second آپ کیا کرتے ہیں اگر categorical ہے تو آپ ki square test کرتے ہیں ٹھیک ہے جو statistical test ہم نے کیے تھے پھر آپ anova کی value کی base پہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو f test بھی کہہ سکتے ہیں یا anova کی f value جو ہوتی ہے اس کی base پہ comparison of different variables جو ہم نے start میں basic statistical analysis کیا تھے سارے کے سارے پھر variance کس کا زیادہ ہے کس کا کام ہے اس کا threshold کے لیول پہ بھی for example آپ یہ اس طریقے سے اگر اس کو draw کریں اس کا variance کام ہے as compared to that اگر میں red والی draw کروں تو اس کا variance زیادہ ہے تو آپ اس کی base پہ بھی selection کر سکتے ہیں کہ یہ data جو ہے زیادہ پھیلا ہوا ہے یہ کم پھیلا ہوا ہے اس کی وجہ سے یہاں پہ اس data میں variation جو ہے کم ہے اس میں زیادہ ہے تو وہی select those جس میں variation کم ہے ٹھیک ہے تو variance threshold کی base پہ بھی آپ کر سکتے ہیں and you can then find out different mean comparisons mean comparison کون سے T test ہو گیا Z test ہو گیا اس طریقے سے جتنے بھی آپ test لگا سکتے ہیں nova کے بعد post hoc test جتنے بھی ہم نے statistical terms دیکھی ہیں تو filter method میں اس کی base پہ آپ selection کر سکتے ہیں basic statistical algorithms کی base پہ یا test کی base پہ آپ یہ والی selection اگر کریں تو this is called filter method ٹھیک ہے تو filter method کوئی اتنا problem تو نہیں ہے نا سمجھنے کے لئے easy ہے simple وہی stat کے method ہم نے use کرنے correlation calculate کرنا ہے at the end we will select a column ظاہری بات ہے filter method جب آپ use کریں گے تو آپ کی computation power کم لے گئے گی کیوں صرف analysis تو کرنا ہے نا direct stat کا analysis ہے p کی value find کرنی ہے and you can find out کہ یہ والا parameter اچھا اور یہ بولا اچھا نہیں ہے یا آپ r2 کی value find out کرتے ہیں جب آپ Pearson correlation دیکھتے ہیں اور اسی وجہ سے میں نے start میں آپ کو بولا تھا کہ stat جو ہے وہ ہر چیز میں basic level پہ آتی ہے جیسے آپ نے یہاں پہ دیکھا وہاں پہ شاید آپ کو لگ رہا ہوں کہ correlation کہاں پہ use ہوگا but now you know کہ correlation important ہے ٹھیک ہو گیا جی یہاں تک سمجھ آگئی آپ کو اب آپ آپ کو یہاں پہ ایک اور important چیز یہاں پہ بتا دیتا ہوں کہ آپ کیا کرتے ہیں simply Pearson correlation ہو گیا ki square test یا کوئی بھی test لگانے کے بعد آپ جو selection کرتے ہیں وہ آپ confident نہیں ہو سکتے اس کے بارے میں کہ یہ selection میں نے کر لی اب میرا model fit چلے گا there are many many things involved in this technique جس کے through آپ زیادہ ترشور نہیں ہوتے اور اسی وجہ سے تو advanced technique بنیگا ظاہری بات ہے جتنا آپ زیادہ good ڈالیں گے تو اتنی میٹھا زیادہ ہوگا نا تو جتنا good ڈالنا good سے مراد ہے جتنی computation زیادہ ہوگی جتنی heavyism کے algorithm ہوگے اس کی accuracy اتنی زیادہ ہوگی اب دوسرے method کی طرف چلتے ہیں which are called rapper methods ٹھیک ہے rapper methods کیا ہوتے ہیں ہم وہ دیکھتے ہیں میں یہاں سے اس کو یہاں پہ لے آتا ہوں rapper methods تو rapper methods ایسے method ہوتے ہیں جس کے اندر آپ machine learning کے algorithm چلانا start کر دیتے ہیں ml algos اس کے اندر use کرنا آپ start کر دیتے ہیں ٹھیک ہے algos جب میں لکھتا ہوں اس کا مطلب algos نہیں اس کا مطلب algorithm ٹھیک ہے اب وہ کیسے چلتے ہیں بہت ہی آسان ٹیکنیک ہے میں آپ کو ابھی سمجھاتا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ میرے پاس پہلا فیچر ہے یہ دوسرا ہے یہ تیسرا ہے یہ چوتھا ہے یہ چار ہمارے پاس x ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس y ہے ایک ٹھیک ہو گیا بلکہ پانچ بنا لیتا ہوں x easy ہو جائے گا آپ کیا کرتے ہیں ایک ایسا method ہے کہ آپ سب سے پہلے صرف x1 لیتے ہیں اور y1 کو predict کرتے ہیں اور اپنے matrix لکھنا start کر دیتے ہیں ٹھیک ہے پھر دوسرے کو add کرتے ہیں پہلے اور دوسرے کو کٹھا کر کے پھر آپ matrix calculate کرتے ہیں پھر پہلے دوسرے تیسرے کو add کرتے ہیں پھر اکٹھا چک کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں ایک فیچر سے چلتے ہیں اور آہستہ آہستہ ایک کو add کرتے جاتے ہیں ٹھیک ہے جب ان کو add کرتے جاتے ہیں جہاں پہ آپ کی accuracy سب سے زیادہ آئی ہے آپ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ والا combination of features ٹھیک ہے x5 کو for example نکال دو چار تک ہمارے پاس accuracy یا ہمارے matrix اچھے آ رہے ہیں پہلا method یہ ہے ٹھیک ہے دوسرا method یہ ہے اس کو ہم بولتے ہیں forward selection جو جو میں نے بتایا تھا آپ اس side پہ اگر یاد جا رہے ہیں تو اس کو بولتے ہیں forward selection ایک step ہوتا ہے backward اور اس کے ساتھ میں لفظ لگا رہا ہوں elimination تو سمجھ تو آگی ہوگی آپ کو کہ اس میں کیا ہونا ہے کہ آپ پہلے سبھی سبھی سے start کریں گے ایک ایک کو نکالتے جائیں گے اور accuracy measure کرتے جائیں گے یا matrix اپنے measure کرتے جائیں گے تو جہاں پہ آپ کی accuracy یا matrix اچھے آئیں گے وہ بہتر ہوں گے مطلب پانچوں کو اکٹھا لیا پانچ میں ایک کو نکال دیا پھر چار آگے چاتھے کو نکال دیا تین رہ گے پھر تیسرے کو نکال دیا دو پھر ایک اس کو بولتے ہیں backward elimination method ٹھیک ہے forward selection and then backward elimination یہ دونوں آپ کو پتہ چل گیا اب ایک اور ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں recursive feature elimination recursive feature elimination اب یہاں پہ ایک آپ سے میری request ہے recursive کو ذرا انگلیش dictionary میں دیکھئے گا recursive کا مطلب کیا ہے آپ کو پوری algorithm کی سمجھ آ جانے ہیں ہم ہم یہاں پہ ہم یا تو systematically آگے select کر رہے تھے یا backward elimination کر رہے تھے systematically ٹھیک ہے یہاں پہ ہم کیا کریں گے recursive ایک feature کو نکال کے باقی چیک کریں گے for example x1 x2 x3 and x5 رکھ لیا x4 نکال دیا ٹھیک ہے پھر بعد میں ہم نے کیا کیا x3 نکال دیا یہ رکھ لیا تو اپنی مرضی سے ہم features کو select بھی کریں گے اور نکال کے پھر چیک کریں گے کیوں اس میں کیا ہوگا basically اس میں آپ کے پاس آپ اپنی مرضی کا combination بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے پاس ایک systematic way میں جا رہا تھا اس کے اندر آپ مرضی کا combination بنا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اوکے اس کا ایک اور method اس کے اندر recursive کے اندر آتا ہے کہ آپ basically iterative approach use کرتے ہیں iterative کیا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ check کیا پھر دوبارہ سے check کرو using different techniques پھر دوبارہ سے check کرو اگر same وہ ہی accuracy بار بار آ رہی ہے recursively یعنی کہ تقرار ہو رہی ہے اسی چیز کی تو پھر آپ remove کرو یعنی کہ آپ hyper parameter tuning کے ساتھ ساتھ رکھ کے بھی اس کو چلا سکتے ہیں simply یہ ہی ہے کہ آپ ایک چیز کو نکالتے ہیں and then ہمارے پاس آتا ہے exhaustive feature selection exhaustive exhaustive میں کیا ہوگا کوئی بتا سکتا ہے بہت زیادہ computation چاہیے اس میں exhaustive میں یعنی کہ جتنے بھی possible combination سارے کے سارے چیک ہوں and best کی accuracy آپ کے پاس آگے یعنی کہ high end computation چاہیے یہاں پہ ہم all possible combinations کو چیک کریں گے ٹھیک ہے and select the best one صحیح ہو گیا کیونکہ ہمارا aim کیا ہے model کی performance کو improve کرنا based on the resources ٹھیک ہے سمجھ آگی جیس بات کی exhaustive feature selection کی اب ہوتا کیا ہے جب ہم یہ بات کر رہے ہیں نا کہ feature select ہوگے ہر کسی پہ وہ والا machine لڑنے کا model train ہوتا ہے پھر اس کو evaluate کیا جاتا ہے پھر اگلے combination پہ train ہوتا ہے پھر اس کو evaluate کیا جاتا ہے سبھی کے matrix رکھ کے پھر ہم چیک کر لیتے ہیں it is pretty similar with hyper parameter tuning جیسے ہم وہاں پہ parameter tune کر رہے تھے یہاں پہ اس کو اگر میں feature tuning بولوں تو غلط نہیں ہوگا سمجھے بات کی یہ لفظ لکھا نہیں ہوا کہیں پہ لیکن ظاہری بات ہے ہم سائنسدان ہیں تو ہم نے ہی تو یہ لفظ جات کرنے ہیں نا الفاظ تو feature tuning بھی اسے میں بول سکتا ہوں اگر میں سمجھانا چاہوں تو غلط ہی بات ہے اگر کبھی research paper آیا ہے اس چیز پہ تو اس پہ میں لکھوں گا feature tuning کیوں کیونکہ یہ hyper parameter tuning کی طرح کام کرتا ہے you select best combination of your features ٹھیک ہو گیا تو forward selection backward elimination recursive feature elimination and then exhaustive feature selection یہ چار اس میں major types ہیں rapper method کے اندر right ہاں جی آگے چلیں جی پھر چلتے ہیں ہم embedded methods کی طرف embedded methods وہ والے methods ہیں جن کے اندر آپ دونوں اوپر والے methods کو use کرتے ہیں یعنی کہ filter plus wrapper جب بھی ہم embed کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے دو چیزوں کو اکٹھا use کر لینا ٹھیک ہے embedded methods اب اس میں ایک step اور چلتے ہیں وہ کیا ہے model training process کے دوران ہی آپ feature selection کر لیتے ہیں وہ کیسے ہوتا ہے کچھ ایسے methods ہیں جو آپ کو خود ہی بتاتے ہیں کہ best feature کو select کر کے tree بنا دو best feature کو select کر کے boosting کر دو best feature کو select کر کے l1 regularization کر دو so there are methods involved in that thing for example میں یہاں پہ آپ کو 2-3 algorithms کے نام بتاتا ہوں ان کے اندر آپ feature selection کی term add کر سکتے ہیں when you are training those models ٹھیک ہے وہ خود بخود top 5 feature یا 6 feature خود سے select کر لیں گے from the data اور یہ وہی methods ہیں جو آپ کو نیچے بھی use regularization کے اندر بھی use ہوں گے ٹھیک ہے کچھ ملتے جلتے ہیں ان دونوں کے لیکن ایک آدھا step extra آتا ہے so i will write down here simply decision tree والا جو method ہے یعنی کہ random forest آپ کیا سکتے ہیں آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتا تھا کہ آپ feature selection random forest کے اندر بھی کر سکتے ہیں ہاں جی تو اگر آپ information gain یا Gini index یا Gini impurity کو چیک کریں نا تو basically وہ جو method دیکھیں naturally یہ چیک کر رہا ہے feature selection کیسے جس feature کا information gain زیادہ تھا یاد ہے آپ کو وہ ہی آگے جا رہا تھا tree کے اندر random forest technique جو اس میں use کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دوبارہ سے اگر وہ lecture سنیں گے تو آپ کا یہ چیزیں وہاں پہ سمجھ آئیں گے the next one is gbms gbms کیا ہوتا ہے gb سے تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کیونکہ یہ اگر gradient boosting machines یہ بھی automatically decision tree یا random forest کی طرح naturally perform کرتا ہے feature selection پہ ٹھیک ہے مطلب اگر موڈل کے training process میں ہی آپ کی feature engineering involve the next one is dimensionality reduction dimensionality reduction کے بارے میں اگر دیکھیں تو میں اس کو left side پہ لکھ لیتا ہوں dimensionality reduction کے اندر basically آپ کیا کرتے ہیں آپ کو ایک میں مثال دیتا ہوں آپ کے پاس x اور y ہے آپ اس طریقے سے اسے plot کر لیں right اگر آپ کے پاس three axis آپ نے plot کرنے ہو تو آپ x y اور ایک z axis plot کر دیں گے 3d axis جب ہوتے ہیں کمرے کی دیوار آپ دیکھیں کونے میں اگر دیکھیں تو اوپر جو جا رہا ہے وہ y axis ہے right side پہ x axis ہے اور ایک جو depth ہا رہی ہے وہ z axis ہے تو آپ three dimension ایسے draw کر سکتے ہیں مطلب دو variable اس طریقے سے تین اس طریقے سے اگر آپ کو 8 یا 10 variable draw کرنا ہو تو آپ کیا کریں گے یا تو آپ اس طریقے سے کئی زیادہ axis بنا دیں گے کہ وہ پورا ایک وہ جو انڈیا میں جلاتے ہیں ویسا کچھ ہو جائے کیا اسے راون کہتے ہیں کتنے مو والا جو ہوتا ہے تو یا تو ویسا ہو جائے جس کو compute کرنا اور impute کرنا مشکل ہو جاتا ہے so that is why we have some techniques جس کی base پہ آپ 2D plot کے اندر based on the vectorization آپ ان چیزوں کو check کر سکتے ہیں کہ کس کے ساتھ کتنا correlation ہے کون کس سے زیادہ بڑا ہے negatively related ہے positively related ہے کتنا کوئی feature important ہے کیوں important ہے کس base پہ رکھنا ہے ان چیزوں کی base پہ اگر آپ اس طریقے سے انہیں draw کر کے پھر اپنی dimension کو reduce کرتے ہیں یعنی کہ at the end ہم کیا کرتے ہیں dimension کو reduce کرتے ہیں یعنی کہ this kind of plot سے ہم 2D plot کے اندر اسے لے جائیں ٹھیک ہے سو اس کو ہم dimensionality reduction بولتے ہیں اس کے اندر جو ہمارا پہلا method ہے یہ بہت important techniques ہیں اس کو please ضرور ساتھ ساتھ node کرتے جائیں تو بہتر ہے پہلا جو ہمارے پاس ہے وہ ہے principal component analysis جس کو میں PCA بولتا ہوں principal component analysis اور جو دوسرا ہے ہمارے پاس this is called singular value decomposition SVD singular value decomposition number 3 ہمارے پاس ہے T ZNE T S N E ڈسنی بھی بول دیتے ہیں اس کو لیکن ڈسنی ڈسنی بیس تو اس کی بیس کیا ہوتی ہے T distribution ہوتی ہے اس کے اندر involve اور اس کے ساتھ ساتھ stochastic یہ ہمیشہ میری زبان پہ نہیں چڑھتا stochastic neighbor embedding اس کے ساتھ چلتی ہے ٹھیک ہے T distributed stochastic neighbor embedding اس کو ہم پڑھیں گے بڑی ڈیٹیل میں اس کے اندر T distribution چلتی ہے بیسی کلی stochastic neighbor embedding and number 4 is ڈی ٹھیک ڈی ٹھیک ڈی ٹھیک ڈی ٹھیک ہے اس کو میں یہاں پہ نہیں بتا رہا ڈی اے کو ہم دیکھیں گے ڈیسکرمنٹ انینسیس صحیح ہو گیا پی سی اے ایس وی ڈی ٹیزنی ڈی اے اور اس کے بعد ہمارے پاس کچھ اور بھی میتھڈز ہیں لیکن یہ اگر چار آپ کو آتے ہیں تو بیسٹ ہے میں ویسے دو کے نام اور لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے مائنڈ میں رہے کہ یہ بھی میتھڈز ہوتے ہیں یہ نہیں کہ ہم بھول گئے انہیں تو اس میں جو ایک ہے وہ ہے آٹو انکوڈر آپ کا ڈیپ لرننگ الگوریتھم کو یوز کر کے آتا ہے اور یہ ڈیپ لرننگ میں بھی آئے گا پا قائدہ تو اس کو ڈیپ لرننگ میں میں لے جاؤں گا فیلحال یہاں پہ صرف ایک بتا دیتا ہوں نون نیگٹیو میٹرکس فیکٹریزیشن این ایم ایف نون نیگٹیو میٹرکس فیکٹریزیشن اچھا تو یہ پانچ میتھڈ آپ نے یاد رکھنا ہے اور یہ پورے کا پورے ٹاپک ہے ایک ایک لیکچر کے تھرو ہم نے ان پانچ میتھڈ پہ چلنا ہے تو پی سی ایک کا پورا ایک لیکچر ہوگا دو گھنٹوں کا ڈیڑھ گھنٹے کا اس طریقے سے ایس وی ڈی ٹیزنی کا اکٹھا کر دوں گا ڈی اور ایم ایف کا اکٹھا کر دوں گا سو تین لیکچرز ہم ان پر لگانے والے ہیں because these are also unsupervised algorithms as well اور ایک دو اس کے اندر اور بھی algorithms میں ایڈ کر کے پھر اس کو دیکھیں گے ٹھیک ہے اب اب اگلی بات آتی ہے کہ ہمارے پاس جو ریگلرائیزیشن کے methods ہیں اس کے اندر آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے lasso and ridge regression lasso and آپ کی ridge regression اس کے اندر آپ penalty ایڈ کر دیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا جب میں نے آپ کو یہ بتا ہی تھی بات ٹھیک ہے اور اگر ان دونوں کو ہم جھوڑیں تو کون سا بنتا ہے یاد الاسٹک نیٹ ریگریشن ریگلرائیزیشن ریگلرائیزیشن بیسیکلی آپ پینلٹی ایڈ کرتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں آپ کے methods کو improve کر دیتا ہے اور آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کس کا کتنا impact ہے آپ کی آؤٹ کوٹ پہ we will see these one as well دوبارہ سے اور ڈیپ لرننگ میں ایک ہی مشہور زمانہ method ہے جس کو ہم آٹو انکوڈرز بولتے ہیں اور یہ بیسیکلی ہم use کرنے والے ہیں tensorflow کی لائبریری کے اندر when we would do ڈیپ لرننگ اس کے ساتھ ساتھ آٹو انکوڈر کے اندر بھی transfer learning use ہو جاتا ہے but we can also use that separately ٹھیک ہے تو یہ method ہے اچھا اب ہم نے جو چیز یہاں پہ دیکھی ہے ڈیپ لرننگ machine learning اور اگر آپ غور کریں statistics کو ملا کے ہم نے یہ method بنائے filter method ہو گیا wrapper method ہو گیا embedded method dimensionality reduction regularization and then ہمارے پاس جو end پہ آیا ہے وہ ڈیپ لرننگ methods ٹھیک ہے تو یہ methods ہمیں بتاتے ہیں basically کہ آپ نے کس طریقے سے features کو select کرنا ہے ہزاری بات ہے کیوں ہم کرتے ہیں feature selection یا feature engineering اس کی ایک ہی وجہ ہے آپ کے machine learning کے algorithm کی performance کو improve کرنا یعنی کہ اگر وہ کوئی prediction دے تو اچھے والی دے ٹھیک ہے اگر آپ machine learning کے algorithm کی performance کو improve کرنا چاہتے ہیں then you can do this otherwise اگر آپ نہ بھی کریں تو کام تو پھر بھی لوگ کر رہے ہیں لیکن ایک وہ machine learning engineer جسے feature selection کا نہیں پتا it's better کہ آپ machine learning چھوڑ دیں کیونکہ یہ ایک major topic ہے machine learning کی basics کا خاص طور پر pre processing کے اندر so اب اس lecture کو میں یہی پہ stop کرتا ہوں جسے ہیں جسی سیتھ کریں آپ میں جانتے ہیں جسی بہت پہ چھوڑ دیں چیسے لیکس شکا چھوڑ دیں منطقات ایک چھوڑ دیں لوگ کیونکہ چھوڑ دیں موسیقی